بلکل ایک خلافت ظاہری ہے ترتیب ہے یہ میں اس خلافت کا ذکر کر رہا ہوں جو باطنی سلاسل حضور کے بعد خلافت بلا فتل جو علی المرتضی کو حاصل ہوئی ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں دے کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب ارے عقل کا اندھا ابھی ترتیب کے چکر میں ہے سنی کا قیدہ خائم افیدہ ہے سنی شہابہ کرام کو کوئی سیاستی شہابی نہیں کہتا اور جو شہابہ کو سیاستی شہابی کہتا ہے اس کنتے کے پتر کو میں مسلمان بھی نہیں مانگا اس ویڈیو میں دو کلپ جوڑے گئے ہیں پہلے کلپ میں پیر نصیر اہل سنت کے مخالف عقیدہ بیان کرتے ہوئے خلافت کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں ظاہری خلافت یعنی سیاسی خلافت اور باطنی خلافت یعنی روحانی خلافت آسان لفظوں میں کہیں تو پیر نصیر الدین نصیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے ان کے افزاد البشر بعد الانبیاء ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افزاد قرار دے رہے ہیں دوسری کلپ میں عرفان شاہ مشہدی صاحب نے حضور نبی پاک صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کی سیاسی یعنی کی ظاہری اور روحانی یعنی کی باطنی تقسیم کرنے پر تاہر القادری کو گالیاں نکالی ہیں عرفان شاہ مشہدی صاحب نے بظاہر تاہر القادری کو گالیاں دی ہیں لیکن زمنا ان گالیوں کی لپیٹ میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو خلافت کی تقسیم کرے ظاہری خلافت یعنی سیاسی خلافت اور باطنی خلافت یعنی کی روحانی خلافت عرفان شاہ مشہدی صاحب سب کو یہ بتائیں کہ پیر نصیر الدین نصیر اپنے اہل سنت مخالف عقائد سے توبہ و رجوع کر کے گئے تھے یا نہیں اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب تک پہنچ سکے اور وہ اعلانیاں بیان کریں کہ پیر نصیر الدین نصیر نے اپنے گمراہی بھرے عقائد و نظریات سے توبہ کی تھی یا نہیں صاحبہ کا گدہ ہوں اور اہل بیعت کا خادم